دلی میں حج رویو کی اہم میٹنگ شروع ہو گئی ہے حج 2022 کو لے کر آج ہوں گے اہم اعلان اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں حج 2022 کو لے کر یہ اہم میٹنگ شروع ہو گئی ہے دلی میں وزیر اخلیتی امور ہے میٹنگ میں موجود حج کمیٹی سے جڑے سب ہی بڑے افسران شامل ہیں اس میٹنگ میں سفرے حج 2022 کی سلسلے میں یہ اہم میٹنگ چل رہی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں حج 2022 کو لے کر آج کچھ اہم اعلان ہو سکتے ہیں اور یہ میٹنگ دنلی میں شروع ہو چکی ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری لیں گے ہمارے سہیوگی شویب رضا سے جو کس وقت ہمیں ساتھ لائف جڑ گئے ہیں شویب کیا جانکاری مل رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو میٹنگ ہے حج 2022 کو لے کر وہ شروع ہو گئی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ بلکل دیکھیں جو میٹنگ ہے اس کی شروعات ہو گئی ہے حج 2022 کو لے کر ریوی میٹنگ ہے اور اس لیے یہ اہم ہے کیونکہ پچھلے دو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے جو آزمین حج ہے وہ مکہ مکرمہ کی جو مقدس یاترہ ہے جو سفر ہے اس پر نہیں جا پائے خاص طور پر ہندوستان سے یا باہری ملکوں سے کیونکہ کورونا کا جو پرکاپ ہے وہ پوری دنیا میں تھا تو اس لیے سعودی عرب بھی وہاں پر لوگوں کو ایک طریقے سے انٹری دینے میں ہچ کچھاتا نظر آ رہا تھا لیکن اس بار یہ امید ہے کیونکہ کہ حج کا جو مقدس سفر ہے 2022 میں وہ ہوگا اس کی تیاری ایک طریقے سے شروعات ہو گئی ہے اور آج جو اہم اعلان ہے وہ ہو سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد میٹنگ کے بعد پریس کونفرنس ہوگی اور مختار عباس رکبی جو علمصنگ کے کاری منتری ہے وہ آہم یہاں پر پترکاروں سے مخاطب ہوں گے جو بڑی بات اس میں رہنے والی ہے آہ وہ یہ ہے ایک تو آہ کس طرح سے جو آزمین حج ہے آہ وہ ویکسین کو لے کر جو ایک ایک طریقے سے کہے کہ کئی طرح کی کلرٹی نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو کلر کیا جائے گا کہ آہ دونوں دوز لگانے ضروری ہے یا کچھ اور بھی کیونکہ آہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کئی جو ملک ہے وہ آہ کئی بار کو ویکسین یا آہ کوویڈ شیل پر آہ کئی طرح کے جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں تو سعودی عرب ان چیزوں کو مانے گا یا آہ کسی اور ویکسین کی بھی ضرورت پڑے گی ایک جو دوسری چیز ہے وہ یہ بھی ہے جو لوگ پچھلے بار جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے دو سالوں سے تو جو آزمین حج ہندوستان سے وہ جا نہیں پائے تو ان کو کوئی پرارٹی ملے گی کیا ان کو پرارٹی مقتہ دی جائے گی کیا جنہوں نے ایک سال پہلے بھی اپلیکیشن دی تھی لیکن وہ حج پر نہیں جا پائے جس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی چیزیں اور کہ اس بار جو حج کا کوٹا ہے کیونکہ دو لاکھ ہندوستان سے اس کو کچھ کم تو نہیں کر دیا جائے گا سعودی حکومت کی نمان کتنی ہوگی کہ کتنے وہ آزمین حج کو بلاتا ہے تو اس پر بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ آج اعلان کیا جائے ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس بار یہ کھڑا ہوا ہے کیونکہ ہمیشہ جو آزمین حج ہیں وہ سعودی ایرلائنز اور ایر انڈیا کے درمیان ایک معایدہ ہوا کرتا تھا وہ لانا اور لے جانے کا جو کام ہے وہ کی آخرت تھی لیکن اس بار ایر انڈیا بگ گیا ہے تو وہ سرکاری ایرلائنز نہیں رہی کیونکہ اب تک یہ کہا جاتا تھا جب بھی انٹرنیشنل ٹینڈر کی بات ہوتی تھی ایرلائنز کے درمیان کی ایر انڈیا چونکہ بھارتی سرکاری جو ایرلائنز ہے وہ ہے اس لیے جو معایدہ ہے وہ ایر انڈیا اور سعودی ایرلائنز کے درمیان ہوا کرتا تھا تو اس بار کیا جو ٹینڈر ہیں انٹرنیشنل ہوگا کیا ایک بڑا سوال یہ بھی بنا ہوا ہے کیونکہ اور دوسری جو ایرلائنز ہیں ان کے راستے کھل گئے ہیں ایر انڈیا بھی اب سرکاری نہیں رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان نیمو یا کہے کہ ان مانکو پر اب خرا نہیں اترے گا ان کے ادھیکاری بھی یہاں پر موجود ہے تو یہ تمام جو باتیں ہیں اس کو لے کر ایلان کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو آویدن یعنی کہ ایپلیکیشن دینے کی جو تاریخ ہے ان کا بھی ایلان منتری جی کی طرف سے کر دیا جائے تو کچھ ملا کر آج کی میٹنگ اہم ہے اور حض دوہزار بائیس کی ایک روپ ریکہ کس طرح سے برے گی ان تمام چیزوں کا ایلان کچھ دیکھ کے بعد کیا جائے گا دوہزار کیا جانکاری مل رہی ہے کون کون لوگ اس میٹنگ میں موجود ہیں اور کیا مانا جائے کتنی لمبی چل سکتی ہے یہ میٹنگ دیکھیں گیرہ بچ کر پانچ منٹ کے قریب اس میٹنگ کے شروعات ہوئی اور امید ہے کہ دس بیس منٹ اور ہو سکتا ہے کہ یہ میٹنگ چلے تو اس کے بعد جو منتری ہے جو اقلیتی امور کے وزیر ہیں مفتار ابباس نقیبی وہ میڈیا سے مخاطب ہو گیا اور ان تمام چیزوں کی جانکاری دے گئے کہ کس طرح سے ایک رائے عمل بنایا گیا ہے دوہزار بائیس حج کو لے کر اور کیسے جو مقدس سفر ہے وہ کیا جائے گا کئی جو اہم باتیں ہیں میں نے جس طرح سے بتایا کہ اس پر ان سوالوں کا جواب جائے گا منتری کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نگاہ اس لیے بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ جب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ائر انڈیا اور سعودیل لائنز کے درمیان جو معایدہ ہوتا تھا حج کا جو سفر ہے خاص طور پر اس کے قرائے کو لے کر سوال اٹھا کرتے تھے تو بینولاقوامی سطح پر اگر ٹینڈر ہوتا ہے تو کیا جو قرائے ہے حج کا ایک طریقے سے جو حج کا جو قرائے ہے وہ کم ہو جائے گا کیا اور اگر وہ کم ہوتا ہے تو کتنا اثر کیونکہ بڑا مہگا حج ہوا ہے جس ٹی بھی لگتی ہے تمام جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے ہی ہے تو اس بار الگ سے کیا سرکار کرنے والی ہے اور جو ایسے سینٹر ہے جہاں سے جو پرواز ہے حج کے سفر کے لیے وہ شروع کی جاتی ہے بیس سے کس جو پوائنٹ سینٹر ہے کیا ان کو بڑھایا جاتا ہے کیا کچھ اور جنگوں پر بیس طرح کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں آج ان کا ایک طریقے سے اعلان کرتے جائے گا اور جو بھی استطیق ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی ہج کمیٹی کے جو ادھکاری ہے وہ بھی اس میں موجود ہے اس کے علاوہ منترالے سے جڑے ہوئے تو ادھکاری اس میں موجود ہے یہ اس کے ساتھ ایر انڈیا کے بھی کچھ ادھکاری یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر آئے تو ان کی طرف سے کیا باتیں کہی جا رہی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد شویب ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جب کوویٹ پھیلاتا تو کتنا نقصان ہوا تھا اور کہیں نہ کہیں جو لوگ تھے ان میں ایک نراشہ چھا گئی تھی کہ اب ہم حج نہیں کر پائیں گے تو کیا مانا جائے جس طرح سے ابھی بھی لگتار سختی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو لے کر ہو سکتا ہے شویب کے ویکسین جو ہے وہ ضروری کر دی جائے اس کے علاوہ کیا کوٹا بھی کم کیا جا سکتا ہے حج کا جو کوٹا ہے اس کے کم ہونے کی کتنی زمباب نہ ہے شویب دیکھیں ایک جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین تو ظاہر سی بات ہے کہ ضروری ہے آپ ابھی بھی کسی بھی دوسرے ملک کا سفر اگر کر رہے ہیں چاہے وہ برٹین ہو دوسرا کوئی بھی ملک ہو سعودی عرب تو پہلے سے ہی بڑا سخت اس معاملے میں ہے کہ وہ بینا ویکسین کے وہاں پر کسی کو بھی اندر نہیں آنے دے رہا تو ویکسین تو ضروری ہے لیکن ویکسین کو لے کر بھی کوویڈ شیل یا کو ویکسین جس طرح سے ان ویکسین کو لے کر بھی کئی ملکوں میں الگ الگ باتیں ہیں تو ان تمام چیزوں کو لے کر سوال ضرور پوچھے جائیں گے کہ کیا سعودی عرب مانیتہ دے رہا ہے یا الگ دوسری کوئی ویکسین بھی پر جانے والے جو مسافر ہیں ان کو کچھ اور بھی لگانی پڑ سکتی ہے تو ان تمام چیزوں کو لے کر بھی بات ہوگی اس کے ساتھ جس طرح سے میں نے بتایا کہ جو آویدن کرتے رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے ہم نے دیکھا کہ ایک سال پہلے بھی جب آویدن کیا گئے تھے تو یہ امید تھی کہ شاید جب حج نہیں ہو پایا تھا کرونا کی وجہ سے بھارت کے آزمین نہیں جا پائے تھے حج تو ہوا تھا لیکن بھارت یا کسی بھی بھاری ملک کے کسی بھی آزمین کو سعودی عرب نے اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دیتی تو اس بار کیا ان لوگوں کو کسی طرح کی پرورٹی دی جاتی ہے یا پھر پہلے سے ہی جو آویدن اب نئے سیرے سے کیے جائیں گے ان کو ہی ایک طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ بھائی ان میں سے ہی پھر سے جو بھی ایک پروسس رہتا ہے پورا کہ ان لوگوں کا نمبر آئے گا یا کوٹا دو لاکھ کے قریب ہے اس میں سے کم کیا جاتا ہے کیا کیا یا اب سعودی عرب پر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنے فیصد جو آزمین ہیں ان کو آنے کی اجازت دیتا ہے الگ الگ ملکوں سے اسی حساب سے اندوستان سے بھی آزمین آہ سعودی عرب جائیں گے تو آہ ان تمام چیزوں کو لے کر آج سوالوں کے جواب دینے کی کوشش منتری کی طرف سے ہوگی اور اس سے ایک کلارٹی ضرور آئے گی کہ جو حض پر جانے کے آہ جو بھی آہ چھک لوگ ہیں یا وہ جانا چاہتے دوزار بائیس میں جی اس کے حساب سے وہ تیاریہ کرنی ابھی سے شروع کر دیں گے کیونکہ کئی ایسے اور بھی پوائنٹ سے یا ایسے کوئی سوال ہے جن کے جواب لوگ چاہتے ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب کچھ دے بلکل شویب اور دیکھنا ہوگا کہ اب کیا کچھ فیصلہ جو ہے وہ لیا جائے گا اس میٹنگ میں جو اہم میٹنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے دوزار بائیس حج کو لے کر اس وقت میٹنگ چل رہی ہے دیکھنا ہوگا کیا کچھ فیصلہ سامنے لیا جائے گا تمام اہم جو ادھیکاری ہیں جو افسر ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود ہیں